لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو رویہ ایک امت کے ساتھ شعوری یا غیر شعوری طور پر بن چکا ہے یہی رویہ سلام کے اعتبار سے رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں امت کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے سلام کا کیا رویہ ہے ہمارا رویہ کیا ہے امت کے ساتھ اگر مقصد نہ ہو تب تو جانے پہچانے آدمی کو بھی ہم سلام نہیں کر سکتے ہم تو مولانا صحابے ہم آپ کو سلام کریں گے آپ ہم کو سلام کریے غیرت خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے جب مہتدہ ہے کہ ہم مولانا صحابے آپ ہم کو سلام کریے جناب سلام کی فضلت پہ روایتیں بخاری میں پڑھ کر کے یہاں پا رہے ہیں اور انتظار دوسرے سے سلام کرنے کے لئے کر رہے ہیں امت کے حوالے سے ہمارے سلام کا کیا رویہ ہے کہ اگر ہم کرتے بھی ہیں کسی مسلحت کسی منفعت یا کسی عمر کی بنیاد پر تو ہمارا سلام کس حد تک رہتا ہے دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا کونے میں گر رہا ہے مگر اس کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے زبان سے سلام علیکم یہ رویہ ہائی کی نہیں ہے ہائی کی نہیں یہ رویہ ہمارا دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آدھی بیٹھا ہوا پیچھے سے ایک سامپ آ رہا ہے کٹ سکتا اس کو دل ہی دل میں تو خوش ہو رہا ہے بہت آگے آگے بڑھ رہے ہیں ابھی دیکھو پتہ چلی آئے گا سلام علیکم حضرت خریہ سے ہے نا ارے یہاں اصل سلام تو یہ ہے کہ جو شاپ ڈسنے والا ہے جلدی سے سلام کیے دے کر جاؤ اس شاپ کو مارو وہاں سے ہٹاؤ سلام زبان سے کہو گے نہیں تمہارے کٹار سے سلام کی خوشبوس کو گیر لے گی لیکن امت کے حوالے سے ہمارا کیا رویہ ہے جب ہم سلام کرتے بھی ہے سلام فقط زبان سے کہے دیا سلام جناب بات تو حقیقت ہم دیل میں ہوتی ہے زبان فقط اس دل کی باتوں کا ترجمان ہوتی ہے سلام کا حقیقی فلسفہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ ہر انسان کو ہمائی طرف سے اور خاص طور سے ہر مومن کو ہمائی طرف سے سلام نہیں پہنچنی چاہیے اس کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم زبان سے دعا کر کے سلام کر رہے ہیں اور دوسرا ذریعہ یہ ہے اس کی حقیقت اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے سے اس کو سلام اور فائدہ پہنچانے کا سلام کرنے کی کوشش ہے یہ جیسے امت کے حوالے ہے نا ہمارا ایک آدمی ہے بھوک اترہ پڑا ہے بھوک اترہ پڑا ہے اور ہمارے پاس اتنے کھانے ہیں کہ چوہ بھی نہیں کھا پا رہا ہے لیکن اب ہمارے ساتھ اس کے ساتھ سلام کرو یا کیا ہوا سلام علیکم لیکن تو روٹی گھر سے لاکر تو اس کو نہیں دے سکتے جناب اس کو سلام کرنے والے راستے میں بہت مل جائیں گے اس بھوکے کے کھانا کھلا دیجئے ایسے سارے لوگوں کی سلامی آپ کے سلام کے سامنے بھی کی پڑ جائے گی جسے امت کے ساتھ ہمارے سلام کرنے کا روئیہ ہے نا میں بات کہہ رہا ہوں لگ بھی سکتا ہے لگ سکتی ہے کسی کو بات مگر کیا کروں رسول اللہ کے ساتھ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو مجھے کہنا پڑتا ہے امت کے ساتھ جو سلام کرنے کا روئیہ ہے فقط زبان سے لفظ سلام کی ادائیگی پہ اکتفا کر لینا یہی شعوری یا غیر شعوری طور پر اور میں نہیں بتا سکتا کہ کیا تصورات ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف زبان سے کسرت کی سلام کی باتیں تو کی جا رہی ہے لیکن اس سلام کے فلسفے سے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے کوئی راہ ہمارے سامنے نہیں لائی جا رہی ہے آپ کسرت سے رسول اللہ پہ سلام بھیجے صلات بیجے لیکن اس سلام کا فلسفہ بھی ذرا سمجھ کر کے اپنی زندگی میں نباہیں اس سلام کا فلسفہ بھی میں نے سمجھا ہے کہ آپ دعا کریں رسول اللہ کے لیے آپ اللہ کے رسول کے لیے دعا فرمائیں یہی صلات ہے یہی درود ہے موسیقی